بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجرین ویورس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلتی جنڈیگ چینل میں مبدال شفیق خان رائیفور 36 گھر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کے سوست رہنے کی دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ آپ لوگوں خیر و وافیت میں رکھے تو دوستو آج کا میرا جو نسکہ ہے وہ جریان یعنی جھکاوت حص پر ہے جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تقریباً 60-70% لوگ اس پر مفتلا ہیں کیونکہ میرے پاس دن بار فون آتے ہیں کہ بھئیہ پساب کے ساتھ ہمارا منی یعنی کہ دھات جا رہا ہے کوئی اس طرح مطلب میرے حساب سے سبی کا یہ حال ہے کیونکہ ہمارا خان پین اور ہماری جو رہنے کی وہ ہے تو اس پر ہر چیز پر لپروہ ہی ہماری عام سی بات ہے تو میں ہر چیز کو آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو احتیاط برتنہ ہے انساءاللہ اس نسکے سے میرے فیدہ ملے گا اور ویڈیو آخری تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے تو اس سے پہلے میں نسکے کی طرح بڑھوں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو سیل بھی کریے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی میرے بھائی فیدہ اٹھا سکرے میرے نسکے سے جن کو یہ جانکارین ہے کہ میرا ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے تو دوستو میں اس کی چند وجوہات جقاوت حصہ اور جریان کی بتا دوں پھر اس کے بعد مسکے کی طرف آوں گا تو ایک پشاپ کے ساتھ کترے آنا پشاپ سے پہلے یا بعد میں آنا یہ عام سی بات ہے جیسا کہ خاص طور سے ان مردوں میں زیادہ رہتا ہے جو پچاس کے بعد عمر کراس کرتے ہیں ان پر یہ پشاپ پہلے منی کا آ جانا پشاپ کے بعد میں منی کا نکلنا یہ رہتا ہے اور باقی جگاوتیں اس میں ایسا ہے کی اس میں تو سترہ اٹھارہ سال اس میں کوئی ایج نہیں رہتی کئی اس میں کئی وجوہات رہتی جیسے کہ کئی لوگوں کا لونے باج کا زیادہ شوق رہتا ہے اس کی بیس پر یہ ایسا ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا بی بی کے ساتھ زیادہ مباشرہ یعنی کہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ مباشرہ ہم بستری کرتا ہے تو اس بیچ میں منی ہماری پتلی ہو کے پشاپ کے جریعے آنے لگتی ہے اور جب بی بی سے مباشرہ کرنے کا وقت نہیں ملتا یا بی بی کہیں چلی جاتی ہے تو اس درمیان جب ہمارا گھڑا یعنی کہ منی سے بھر جاتا ہے تو وہ نکلنے لگتی ہے تو اور بھی وجوات اس کے ہیں گرم چیزیں کھانا زیادہ یا مستجنی ہست میتن کرنا اس کی بھی وجوات سے یہ مرج پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہے جیسا کہ یہ پورے جسم کو نچوڑ دیتا ہے یعنی کہ ہماری جو قوت رہتی ہے ساری قوت کو یہ نکال کے باہر پھیک دیتا ہے کیونکہ یہ پشاپ کی جریعے جب باہر منی نکلتی ہے کبھی پشاپ کے ساتھ آتی ہے کبھی پشاپ کے بعد یہ پشاپ کے پہلے قطرے نکل جاتے ہیں جو شفید پانی کی شکل میں رہتا ہے یہ بہتی مطلب ایک بری چیز ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کو نچوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس کی اس مرج سے جو مفتلا ہے اس کی آنکھ اندر دھنس جاتی ہیں اور گال پچک جاتے ہیں تو یہ ساری وجوات اس کی ہیں اور کئی لوگوں کا جب یہ روک چالو ہوتا ہے یعنی جریعان جکاوت ہس کا تو چرچڑاپن سریر میں ہو جاتا ہے سر درد کرتا ہے سر چکراتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے یہ ساری وجوہات یہ مرج میں رہتی ہیں اور آدمی اگر صحیح علاج نہ کرائے دھنگ سے علاج نہ کرائے تو یہاں تک کہ آدمی سکھ کے ایک دم دبلہ پتلا ہو جاتا ہے اس کو چک کرانے لگتے ہیں اور اس میں خاص طور سے انگریجی دواوں میں انگریجی ڈاکٹر کے پاس جواد میں جاتا ہے تو وہ بیماری بتاتا ہے تو خاص طور سے نائٹ فال یعنی نائٹ فال کی دوایں دے دیتا ہے وہ جکاوت حص اور بڑھ جاتا ہے تو دوستو آپ تھوڑا اس میں لپروائی مت کریے یہ اچھی بیماری نہیں ہے یہ ایک بہتی خطرناک بیماری ہے تو اس سے آپ با جائیے اور اس سے دور رہیے جیسا کہ مستجنی سے ہستمیتوں سے آپ دور رہیے زیادہ بی بی کے ساتھ مباشر سے دور رہیے اور لونڈے واجی مت کریے کیونکہ یہ سب گندی چیزیں ہیں اور اس کرنے سے ہمارے سریر کو ہماری سریر کی قوت کم ہوتی ہے تو دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خانے پینے پر پرہج رکھئے جیسا کہ زیادہ اگر یہ مرجع آپ کو ہے تو خٹی چیزیں تلی چیزیں انڈا مچھلی گوست چکن اور تیکھی چیزیں زیادہ گرم کھانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب ہم اس کو کھائیں گے تو ہماری منی اور پتلی ہوگی اور ہمارے بوڈی ٹمپریچر بڑھے گا اور اس کا اور زیادہ نکلنا ہو سکتا ہے تو آپ علاج کے ساتھ ساتھ پرہج بھی کریں احتیار بھی بڑھتے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ احتیاط کے ساتھ اور پرہج کے ساتھ علاج کریں گے تو انساءاللہ آپ نے کتنا کہاں خرچہ کی ہے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن جب میرے نسکے کو آپ استعمال کریں گے تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ صحف فجدی صفحہ ملے گی کیونکہ یہ میرا آج مدد اس کا ہے میں نے خود اپنے پر استعمال کیا کیونکہ میں بھی اس روک سے پریشان ہوا تھا میں نے تو جہاں میں آج 36 گرد میں بھی دکھایا تو یہاں فائدہ نہیں ہوا پھر یوپی گیا موتہا میں دکھایا وہاں فائدہ نہیں ہوا کانپور میں دکھایا وہاں فائدہ نہیں ہوا پھر میں خود اپنی طرف سے یہ دیسی علاج کیا اور اللہ نے مجھے اس پہ صفح بکسی تو دوستو میں ویڈیو کو زیادہ اور نہیں کیچوں گا بس آپ لوگوں کو نسکے کی طرف آتا ہوں آپ پریش کریے اتیاد بڑھتیے اور میرا نسکہ استعمال کریے انسان اللہ آپ لوگوں کو پورا فائدہ ملے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوہارہ ہے اور یہ لینی ہے اور بھی مصری آتی ہے لیکن آپ جب پنساری دکان میں جائیں گے تو دھاگے والی مصری آپ کو مانگنی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں تین چیزیں کنسکہ ہے تو کیسے بنانا ہے آپ کو ساری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں یہ آپ دھنیا کھڑی دھنیا آپ کو بجار سے لینی ہے کھڑی دھنیا لینے کے بعد آپ اس کو گھر میں مکسر میں پیسیں گے آپ کو کسی دھنیا بجار سے نہیں لینی کیونکہ اس میں مکسر رہتا ہے تو آپ کو کھڑی دھنیا بجار لینا ہے اس کو چنکہ اچھی طرح ساب کر کے مکسر میں دو تین بار جیسے پیسی ہے اور آٹے چھنی سے چھانتے جائے مکسر میں پیس جائے تو یہ ماجون کی سکل میں پورا نکل جائے گا اور آپ کو مصری بھی پیس نہیں ہے اس کا بھی پاورڈر بنانا ہے مقدار کتنی ہے آپ دھنیا سو گرام لے لیجیے دونوں کو برابر پیسی ہے پیسنے کے بعد دونوں کو ملانے کے بعد آپ سبو کھالی پیٹ پانی کے ساتھ لینا ہے اور شام کو رات کو نہیں لینا شام کو مغرب کے ٹائم یعنی دن ڈوبتے دوبتے آپ کو لینا ہے ایک چم پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ کو یہ جو خجور ہے خجور کو رات میں دود میں بویل کرنا ہے 5 6 ہو سک تو بجار سے نرچوہارے لے لیں نرچوہارے زیادہ ہو رہتا ہے آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ میں جا کے بولیں گے نرچوہارے تو تقریباً یہاں 460 روپے کلو مجھے نہیں مالو وہ تقریباً براون کلر کا ہوتا ہے اور اتنا لمبا ہوتا ہے اس کو آپ کو چھوہاروں کو کھالی اوپر سے دودھ پی لی جی اگر کسی کو کب جو بنتا ہے تو چھوہارے نہ لیں اس میں آپ اس بغول کی بھوسی لے لیں اس کو ایک گلاس ٹیبل ٹی سپون لے لیں گنگونے دودھ کے ساتھ گلاس میں ٹیبل سپون اس سب بغول کی بھوسی اتنی لے لی جی اتنی دھنیا کو آپ پانی میں بھگو دیجئے بھگونے کے بعد آپ اس کو مکسر میں پیش دیجئے دھنیا کو ساف کر لیں گے اس کے بعد جو دھل لیں گے اس کے بعد بھگو گے تو صبح پانی کے ساتھ مکسر میں پیش دیجئے اور اس کو کپڑے کی مدد سے نچوڑ دیجئے نچوڑ جو اس کا ارک نکلے گا آپ اس ارک میں اگر صغر نہیں تو چینی ملا کے سربت بنا کے آف صبح خالی پیٹ پی جیئے تو میرے اللہ نے چاہا تو ایک ہفتہ کے اندر ختم ہو جائے گی اور یہ آپ کو دن مہینے جس کو جکاوت حص اور سور انجال ہے تو اس کو لینا ہے اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دھنیا ڈھنڈی ہوتی ہے ایسا نہیں دوستو یہ بہت اچھی دوا ہے جکاوت حص اور سور انجال کے لیے اور جس کے پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب سے پشاب میں جلن ہوتی ہے تو جب آپ اس کا سربت بنا کے پی یں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس ہی